پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے یہاں کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا سبب ہوتا ہے تو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اگر سبب نہیں ہوتا تو نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اور یہی اللہ تبارک و تعالی کے سنت جاریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے صفات اور اپنی رحمت کا ظہور سبب کے تحت کرتے ہیں بندوں کو اسباب کا مکلف کر دیا کہ اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے اس پر نتیجہ ظاہر کرنا میرا کام ہے چہانچہ انسان دنیا کے اندر سبب اختیار کرتا ہے اس سبب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نتیجہ ظاہر کرتے ہیں کاشتکار کھیتی میں بی ڈالتا ہے تو گوہے کہ سبب اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کھیتی کو اگا دیتے ہیں اسی طریقے سے مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے مرد انسان سبب اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کر دیتے ہیں تو گوہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں ہوتا نظر آتا ہے وہ اسباب کے تحت ہے کہ اسباب انسان اختیار کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر نتیجہ ظاہر کرتے رہتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی نتیجہ ظاہر کر سکتا ہے وہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر بھی انسان بنا سکتا ہے جنانچہ آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر انسان بنا دیا کیا کہ آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے لیکن آدم علیہ السلام بھی انسان ہے جو دنیا کے اندر آیا وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے جنانچہ امہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا باپ تو آدمی ہے لیکن ماں جو ہے کہ بغیر امہ ہوا کو پیدا کر دیا ہے وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا وہ چاہے تو ماں باپ کے ملاب کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے چنانچہ پوری دنیا کے اندر آپ اللہ کی سنت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ملاب کے ساتھ اولادوں کو پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے وہ چاہے تو سبب کو بے اثر بھی کر سکتا ہے چھوری اسمائل زبی اللہ کی گردن پر چل رہی ہوگی لیکن کٹے گی نہیں حالکہ بظاہر سبب تو یہ تھا کہ چھوری گلے کو کٹ دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو بے اثر کر دیا چھوری کی کٹ موجود ہے لیکن کٹنا موجود نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ چاہے تو پانی جو غرق کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب اس کے اندر جاتا ہے بنی اسرائیل جب پانی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کی غرق کی قوت کو سلب کر لیتے ہیں وہی پانی جو کہ فیرون کے لشکر کو غرق کرے گا وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو باحفاظت گزار رہا ہے تو گویا کہ سبب کو بے اثر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور سبب کے بغیر نتیجے کو ظاہر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور سبب پر نتیجہ ظاہر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اس لئے کہ ماں باپ کے ملاب کے ساتھ اولاد پیدا ہو یقینی یہ ضروری نہیں ہے کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ماں باپ کا ملاب تو ہے لیکن اولاد نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب کو بے اثر کرنا یا سبب کے اندر اثر ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا نتیجہ ہے لیکن انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ سبب اختیار کرے دکان کھول کر بیٹھنا اس کا کام ہے اب مقدر روزی بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنی کھیت کی طرف قدم بڑھانا انسان کا کام ہے اس کھیت پر رزق کی بارش برسا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کھانا کھا لینا انسان کا کام ہے کھانا کھانے کا سبب اختیار کرنا بندے کا کام ہے اس سبب پر نتیجہ ظاہر کر کے بھوک و مٹا دینا اللہ کا کام ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانا کھائیں اور بھوک بھی مٹ جائے یہی وجہ کہ جول بقر جول بقر کی ایک بیماری جو انسان کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے اس کا بھوک بھوک مٹتی نہیں ہے اس کی بھوک مٹتی نہیں کھاتا رہتا یہاں تک اس کا پیٹ پڑ جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اسی طریقے استسقہ پانی انسان پیتا ہے پانی پینے پر پیاس مٹ جائے یہ ضروری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت ہے کہ پانی پینے پر وہ ہماری پیاس کی ہڑک کو مٹا دیتا ہے اگر نہ مٹانا چاہے اور اس سبب کو بے اثر کر دے تو استسقہ کی جو بیماری یہ انسان پانی پیتا رہتا ہے گھڑے کے گھڑے پانی پی جاتا ہے لیکن اس کی پیاس مٹتی نہیں یہاں تک اس کا پیٹ پھڑ جاتا ہے تخمہ ہو جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے تو معلوم ہے کہ دنیے کے اندر تو یہ سب سبب کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنی صفات کا اظہار اسباب کے تحت کرتے ہیں بندہ سبب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں تو جیسے دنیا میں کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں ہم اگر کسی منزل پہ پہنچنا ہے ہم سواری کا انتظام کرتے ہیں گاڑی کا انتظام کرتے ہیں اپنے کپڑے لتے کا انتظام کرتے ہیں مسافرت کے سامان کو مہیا کرتے ہیں اب اس منزل کی طرف چلنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں منزل مل جاتی ہے اور پھر صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے کہ جو اس منزل پہ پہنچے گا غلط ایکزٹ لینے سے بھجتے ہیں کہ اگر غلط ایکزٹ لے لیا تو منزل سے بھٹک جائیں گے گوہ ہے کہ آپ کے سامنے پورا نقشہ ہوتا ہے اس نقشے کو سامنے رکھ کہ آپ جو اپنی منزل پہ پہنچ رہے ہیں تو دنیا کے اندر جیسے اسواب اختیار کر کے آپ منزل تک پہنچتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جو مادنی منزلیں دنیا کی ہیں یہ اسواب کی اختیار کرنے سے آپ کو ملتی ہیں ایسے روحانی منزلیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اتا کرتی ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے تو اس منزل کو پانے کے لیے بھی اسواب کی ضرورت ہے بندہ جب انہوں اسواب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی منزل اس کو عطا کر دیتے ہیں